پاکستان کو ریزرو ڈے کیوں دیا ہے؟ سری لنکن اور بنگلہ دیشی بورڈ اے سی سی اے سے ناراض دوستو اشای کپ کے حوالے سے آئے روز مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اس پار پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے تس سبتمبر کے میچ کے لیے ریزرو ڈے کا اعلان کیا گیا تو بنگلہ دیشی اور سری لنکن پرکر ٹیم کے کوچز نے برہمی کا ازار کیا سری لنکا میں شدید بارچیں جاری ہیں سری لنکا کے محکمہ موسمیات نے آئندہ کچھ روز تک مزید بارچوں کی پیش گوئی بھی کر رکھی ہے توارکہ ہونے والے پاک بھارت میچ میں بھی بارش کا امکان ہے جبکہ ٹورنامنٹ کا فائنل بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششیں رنگ لے آئیں اور ایشن کرکٹ کاؤنسل نے پاکستان اور بھارت کے درمیان توارکہ ہونے والے ایشا کپ کے سپر فور مرحلے کے میچ کے ریزرو ڈے کے لیے ہاں کر دی پاکستان نے بارش کی پیش گوئی اور ایمنٹ کی ریس کجولن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اب پی سی بی کے تحفظات اور اعتراضات کے بعد اے سی سی اے نے ریزرو ڈے کے فیصلہ کیا ہے سپر فور مرحلے میں شامل سری لنکا اور بنگلہ دیشن کرکٹ کاؤنسل کے اس فیصلے سے ناکھوش دکھائی دیئے اور انہوں نے اظہار برمی کیا ہے سری لنکا کے ہیڈ کوچ اور بنگلہ دیش کے ہیڈ کوچ ایشا کپ نے صرف پاکستان اور بھارت کے سپر فور کے میچ کے لیے ریزرو ڈے رکھنے پر ایشن کرکٹ کاؤنسل کے فیصلے سے ناکھوش ہیں بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوچ نے جمعہ کو پریس کاؤنس کے دوران کہا ہے کہ ایشا کپ کی ٹکنیکل کمیٹی ایمنٹ میں شریک تمام مالکین مائنگی کرتی ہے یہ فیصلہ کسی اور وجہ سے کیا گیا ہوگا بنگلہ دیشی کوچ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ ہم سے اس فیصلے کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہم بھی چاہیں گے کہ بارش کی صورت میں ہمیں بھی ریزرو ڈے ملے اس بارے میں مزید کوئی تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ ایشن کرکٹ کاؤنسل پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے ہاں اگر وہ ہم سے اس حوالے سے مشاورت کرتے تو ہم اپنی رائے کا ایزار ضرور دیتے ہیں دوسری طرف سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کوچ نے کہا کہ جب انہیں صرف پاک بھارت میچ کے لئے ریزرو ڈے رکھنے کے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تو وہ حیران ہوئے آپ کو بتاتے چلیں 10 ستمبر کو ہونے والے پاک بھارت میچ اگر بارش کی وجہ سے مکمل نہیں ہوتا تو یہ میچ 11 ستمبر کو جاری رہے گا اور میچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں بر رکا گیا تھا اگر میچ ریزرو ڈے وار جاتا ہے تو پھر بھارت کو بیک ٹو بیک میچ کھیلنا ہوگے کیونکہ بھارت اور سری لنکا کا میچ 12 ستمبر کو شڑول ہے پاکستان بھارت کا میچ 12 ستمبر کو بھی نہیں ہوتا اور سری لنکا اور بھارت کا 12 ستمبر کو شڑول میچ بھی بارش کے باعث واش آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان براہ راز فائنل میں پہن جائے گا اور دوسری فائنلسٹ ٹیم کا جنو ٹاسپر ہوگا اس کے علاوہ ایشہ کپکس 17 ستمبر کو ہونے والا فائنل بھی بارش کے باعث متاثر ہونے کی صورت میں دونوں فائنلسٹ ٹیمیں مشترکہ فاتح قرار پائیں گی تہم پاک بھارت میچ کے لیے ریزرو ڈے رکھنے پر پہلا دشی بورڈ نے بھی وضاحتی بیان اب جاری کر دیا ہے کہا ہے کہ پاکستان انڈیا میچ کے لیے ریزرو ڈے کا فیصلہ تمام ٹیموں اور اے سی سی کی رضا منتی سے کیا گیا ہے موسیقی